ایک جنگل میں ایک کوا کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا اور اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسے ایک چھوٹا کبوتر کا بچہ ایک سیب کے ساتھ دکھائی پڑا تو اس کے موں میں پانی آ گیا اور وہ اس کی طرف پڑھا اسی وقت اس بچے کی ماں ٹیپا پڑی کبوتر کی ماں نے کوے کے سر پر ڈنڈا دے مارا اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئے کوے کا چہرہ دیکھنے لائق تھا کوا آگے بڑھ گیا لیکن وہاں پر اس کے سامنے ایک جنگلی گدھ آ گیا اور وہ وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور گدھ پیچھا کرنے لگا وہ دونوں بھاگ رہے تھے گدھ کو پکڑ نہیں پا رہا تھا بھاگتے ہوئے کوے کے سامنے ایک جھاڑی آئی اور جھاڑی کے پیچھے کونہ تھا کوا اس کونے میں گر گیا جس سے اس کی جان گدھ سے تو بچ گئی لیکن وہ کونے میں پھنس گیا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا کانٹا چپ جائے تو درد ہوتا ہے لیکن وہ باپ ہی ہے جو روزانہ انگاروں پر چل کر آپ کے یہ دو وقت کی روٹی کا انتظام کرتا ہے تو اس پیارے سپاپا کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور کر دینا ساتھ ہی اپنے پیارے سپاپا کے لیے یہ والے ایموجی ضرور سیند کر دینا ہے اوپر والے آپ نے گچ سے تو میری جان بچا لی لیکن اس کوئیے میں کیا کروں کیسے نکنوں لگتا ہے کوئی آ رہا ہے کون ہے بھائی اپنا مکڑا تو دکھاؤ کوئیے کے پاس سے ایک ٹنٹنی نام کی یہ ماسون چیڑیا آ گئی تھی کوئے کی بات سن کر چونگ گئی اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہیں یہ آسمان سے آنے والی آکاش وانی تو نہیں ارے آکاش سے نہیں میں کوئیے کے اندر سے بول رہا ہوں ذرا آگے آ کر اندر جھانکو ٹنٹنی چڑیا نے جب کوئیے میں دیکھا تو کوئیے اسے کوئیے کے اندر سے پانی میں پڑا ہوا دکھائی پڑا ارے کوئے راجہ یہاں کیا کر رہے ہو چالا کوئے نے اپنے دماغ کا گھوڑا دوڑایا اور بولا ارے یار دہرہ فائدہ اٹھا رہا ہوں غوتے لگا رہا ہوں میٹھا پانی پی رہا ہوں اور پانی میں ہی تیارنے کا موقع بھی مل گیا ساری گرمی چھو منتر ہو گئی بڑا فائدہ مل رہا ہے آو آتے لگاؤ تھنڈا پانی پیو میں تو یہاں اکیلا فائدہ اٹھا رہا ہوں لیکن ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں کوئے کی چالاکی سبھری باتیں اثر کر گئیں اور ٹنٹنی چڑیا کے من میں کوئیے میں جانے کی اچھا جاگ گئی پھر کیا تھا اس نے آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا اور کوئیے میں جھٹ سے چھلانگ لگا دی ٹنٹنی چڑیا نے کوئیے سے پانی پیا اور غوطہ بھی لگایا اس کا من اب کوئیے سے باہر آنے کو ہونے لگا ارے کوئے راجہ اب تو باہر جانا چاہیے اب کیسے اس کوئیے سے باہر نکلا جائے مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے بہن ٹنٹنی چنتہ کیوں کرتی ہو سارا انتظام ہو جائے گا اور رہا سوال تمہاری بھوک کا تو اس کا انتظام بھی میں کر دیتا ہوں وہ کیسے ٹنٹنی بہن تم پنیوں سے کوئیے کی دیوار پر کھڑی ہو جاؤ میں تمہارے اُن پر کھڑا ہو کر اپنے پر سکھا لوں گا اور کوئیے سے باہر نکل جاؤں گا اور تمہارے لئے تازے تازے پھر لے کر آوں گا اور تمہیں گھر سے ایک سیڈی لاکر کوئیے سے باہر نکالوں گا باہر نکل کر ہم اپنی دوستی کو اور بڑھائیں گے موج مستی اور بھوک مٹائیں گے یہ تو بڑا اچھا ویچار ہے جلدی آنا میں تمہارا انتظار کروں گی ہاں ہاں آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا کہ وہاں اس کی پیچھ پر چڑتی ہوئیے کوت کر کوئیے سے باہر نکل گیا جلدی آنا کوئے بھائیا ہاں نا کیسا آنا اب تو بھائی نانا ارے کیا کہہ رہے ہو مجھے دھوکہ دے رہے ہو میں نے بہت بڑی غلط ہی کر دی جو تمہاری باتوں میں آگئی اب میں کیا کروں یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا میں تو چلا ٹنٹنی بیچاری کوئے سے آواز لگاتی رہی مجھے بچاؤ میں کوئے میں فس گئی ہوں کوئی ہے کوئی تو میری آواز سن رہا ہے مجھے بچاؤ کئی گھنٹے بعد وہاں سے توتہ رام گزر رہا تھا کپڑے والا سردھی سے بچنے کے لیے کپڑے لے لو گرم کپڑے کپڑے لے لو ارے کپڑے والے بھائیا مجھے بہا نکالو میں یہاں کوئے میں گر گئی ہوں توتہ رام نے آواز سنی اور انہوں نے کوئیے کے پاس جا کر دیکھا ارے ٹنٹنی تم یہاں کوئیے میں کیسے گر گئی گری نہیں گرائی گئی ہوں پہلے مجھے باہا نکالو پھر ساری کہانی بتاتی ہوں توتہ رام نے ٹنٹنی چڑیاں کو کوئیے سے باہا نکالا ٹنٹنی نے توتہ رام کو ساری کہانی بتائی پھر دونوں سیدھا جنگل کی پولیس کے پاس گئے اور دوست کوئے کی شکایت لگائے اس طرح کالو کوئے کو اپنے کیے کی سزا مل گئے اور ٹنٹنی چڑیاں خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی تو دوستو ہم اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے کوئے چالاکی دکھا کر خطرے سے باہر نکل گیا لیکن بینا وچار کے ٹنٹنی چڑیاں نے جو فیصلہ لیا اس کا نتیجہ برا ہی نکڑا اس لئے کہتے ہیں اجنبی سے ہمیشہ ساودھان رہو اور بینہ سوچے وچار کے کوئی کام بھی مت کرو ٹونی چڑیاں اپنے پاس دی ہوئی انڈوں کے پاس کھونسلے میں بیٹھی تھی وہ اپنے انڈوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی تھی اسے انتظار تھا کہ کب اس کے بچے انڈوں سے بہار آئیں گے اور وہ انہیں کب دولار دے سکے گی جنگل کا موسم کافی دیزی سے بدل رہا تھا اور چاروں طرف ہوا کا توفان جنگل کو گھیری ہوئے تھا ٹونی چڑیاں اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ اس کے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آخر کار توفان پوری طرح سے شانت ہو گیا ٹونی جب اپنے انڈوں سے ہٹی تو اس نے دیکھا زیادہ دب جانے کی وجہ سے ایک انڈے میں درار آگئی تھی یہ دیکھ کر ٹونی چڑیاں کافی گھبرا گئی اے اللہ لگتا ہے میں نے اپنے انڈوں پہ کچھ زیادہ ہی دباو ٹال دیا ہے اب اللہ ہی میرے بچوں کو بچا سکتا ہے ٹونی چڑیاں نے حمد نہ ہارتے ہوئے اس انڈے کا بھی باقی انڈوں کی طرح خیال رکھا اور کچھ ہی دنوں میں انڈوں سے چھوٹی چھوٹے بچے باہر آگئے پر غائل انڈے سے جو چڑیاں نکلی تھی وہ انڈی تھی اور اس نے اس کا نام ٹونی چڑیاں رکھا تھا پر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بچی کم سے کم زندہ تو بچ گئی سب ہی بچے دیرے دیرے انڈا شروع ہو رہے تھے لیکن انڈے چڑیاں نے کوئی اڑان نہیں بھری اور وہ اپنے خوصلے میں ہی پہتھی رہی ٹونی چڑیاں اس کے لیے کھانا لاتی تھی اور اسے کھلاتی تھی جند ہی ٹونٹونی چڑیاں کو انڈے کا من کرتا مگر وہ صرف اپنے خوصلے میں بیٹھ کر اپنے پدھ پڑھ پڑھاتی تھی ہر روز کی طرح آج بھی ٹونی چڑیاں اس کے لیے بھوچن لائی تھی اگلی دن ٹونی چڑیاں اس کے لیے بھوچن لائی لیکن اس نے بھوچن کھانے سے منع کر دیا ماں مجھے بھوک نہیں ہے مجھے اڑنا ہے اس خوصلے میں بیٹھے بیٹھے میں تنگ آگئی ہوں میرا دم کھٹا ہے ماں سوچ لے لے مجھے بہا کی تھنڈی ہوا محسوس کرنی ہے یہ سن کر ٹونی چڑیاں اپنی بیٹی ٹونٹنی کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے میری بچین تجھے اڑتا ہوا دیکھ مجھے بھی بہت خوشی ہوگی لیکن دیکھ تو اندھی ہے تو اور نہیں سکتی یہ سب تمہاری لیے کافی خدرناک ہے اس جنگل کی نوکی نیشہ خاؤں سے تو کھائل ہو سکتی ہے میری بچین تمہیں اسی خوصلے میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی یہ سن کر ٹونٹنی اداس ہو جاتی ہے اسے اندر ہی اندر لگ رہا تھا کہ کاش وہ انڈے میں ہی مر جاتی یہ زندگی اب اسے پوچھ لگنے لگی تھی ایک دن جب ٹونی چڑیاں کھانے کی تلاش میں نکلی تو فوراں ہی ٹونٹنی کے دل میں یہ خیال آیا میری وجہ سے میرے پریوار کو کتنی مشکل ہوتی ہے میں اپنی پریوار کے لیے پریشانی کا قارن بنتی جا رہی ہوں مجھے چند ہی ان سے دور ہو جانا چاہیے ورنہ آگے چل کر انہیں بہت پریشانی ہوگی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی پھر ٹونٹنی چڑیاں بہت تیزی سے اپنے پنگ پھڑ پھڑانے لگی اس نے اڑان پھڑنا شروع کر دی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے وہ وہاں سے اڑتی ہوئی کہیں دور نکل گئی جب ٹونٹنی چڑیاں کی ساری شکتی ختم ہوئی تو تب وہ زمین پر آ کر گری جس سے اس کے جسم پر زخم ہو گئے تب ہی وہاں پر ایک زہریلا سامپ آ جاتا ہے سامپ اپنا پھن پھیلا کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سامپ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ٹونٹنی چڑیاں اس کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہی تھی تب ہی کچھ دیر بعد سامپ کو معلوم ہوا کہ وہ چڑیاں تو اندھی ہے یہ دیکھ کر سامپ کو اس پر ترس آیا اور اس نے ٹونٹنی چڑیاں کو کہا اے چڑیاں کیا تب سن بھی نہیں سکتی ہو کیا جو میں بول رہا ہوں تو میں وہ سنائی بھی نہیں دیتا یہ سن کر ٹونٹنی چڑیاں نے اس سامپ سے کہا میں سن سکتی ہوں بولیے میں آپ کے کیا ساہتہ کر سکتی ہوں تم جب سن سکتی ہو تو میری آواز سے خطرے کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا پھر تو اپنی چان بچا کر کیوں نہیں بھاگی ہاں مجھے پتا چل گیا تھا کہ کوئی میرا شکار کرنے آیا ہے اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ کوئی میرا شکار کر دے ایسے بھی میں کسی کام کی نہیں ہوں میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کا بھوجہ نہیں بن جا اس کا پیٹ بھٹ جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی یہ سن کر سامپ کا دل پسیج گیا یعنی تمہارا خیار رکھنے والا کوئی نہیں ہے اے ٹونٹنی چڑیاں سامپ کو ساری بات بتاتی ہے کہ وہ کیسے اپنے پریوار کیلئے بوجھ بننے لگی تھی سامپ اس کی ساری بات سن کر اسے سمجھاتا ہے ٹونٹنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنے پریوار کو یوں اکیلا چھوکے نہیں آنا چاہیے تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی وہ تمہارا بہت خیال رکھتی ہے اور تم سے بہت پیار کرتی ہے انہوں نے پچپن سے تمہارا خیال رکھا اور تمہیں کبھی اکیلے انہیں بھی نہیں دیا وہ تمہاری بہت فکر کرتی ہے ٹونٹنی چڑیا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سامپ سے کہتی ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے لیکن میں نہیں جانتی کہ میرا غوصلہ کون سا ہے کیونکہ اب میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں میں تمہاری مدد کروں گا لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنا گھاو ٹھیک کرنا ہوگا اور پھر میرے پاس ہی رہنا ہوگا وہ روز مرحم لاتا اور ٹونٹنی چڑیا کے گھاو پر لگاتا وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا ایک دن وہ ٹونٹنی چڑیا پر مرحم لگا ہی رہا تھا کہ ٹونٹنی چڑیا کو ڈھونتے ہوئے ٹونٹنی چڑیا وہاں پہنچ گئی جب اس نے سامپ کو اپنے بچے کے پاس دیکھا تو اس نے جلدی سے سامپ کو اپنی چونچ میں اٹھا کر بہت اونچائی پلے گئی اور وہاں سے اسے نوکیلے پتھروں پر پھینک دیا اور وہیں پر سامپ کی موت ہو جاتی ہے اسے معلوم ہوا کہ سامپ ہی اس کی رکھشہ کر رہا تھا اور یہ جان کے ٹونٹنی چڑیا کو اپنے کیے پر بہت پشتاوہ ہوتا ہے سامپ نے جاتے جاتے اپنا وعدہ پورا کیا ٹونٹنی چڑیا کا پریوار اب پھر سے پورا ہو گیا تھا لیکن اس کو آج بھی سامپ کو مارنے کا بہت دکھ تھا ٹونٹنی چڑیا